ہم سے پہلے دو گاڑیاں ایک دس اگست والی کے اوپر حملہ ہوا تھا اور ایک لڑکی شہید ہوئی تھی وہ لڑکی پہلی شہید تھی پاکستان کے نام توبہ نام تھا شاید اس کا دس اگست کچھلی پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے اس کے لئے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں جو پاکستان سپیشلز ریلویز گرمنٹ نے چلائی تھی تو اس میں ہم تیرہ اگست کو وہاں سے روانہ ہوئے اور پندرہ اگست کو یہاں کراچی پہنچے تھے وہاں سے ہم لوگ چلے ہیں تو امرے سر پہ آکے ہماری گاڑی سٹیشن ماسٹر نے روک لی تھی سٹیشن کے باہر گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی آگیں لگیں ہوئی تھی اور وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ سٹیشن پہ آکے گاڑی کو لوٹیں لیکن وہاں پر ہماری بلوچ ریجمنٹ کے فوجی وہاں کھڑے تھے پھاتک پہ انہوں نے ان کو اندر نہیں آنے دیا اللہ ان کو جزائے خیر لے تو جب وہ ملٹری سپیشل آگے تھی تو انہوں نے فائرنگ کی تو انہوں نے جواب دیا تو پھر وہ بھاگ گئے تو پھر اس ملٹری سپیشل کے پیچھے پیچھے ہماری گاڑی لہور گئی مگر ہم کو انہوں نے لہور نہیں روکا کیونکہ لہور پہ سب لاشیں باشی ہیں اور بہت خراب حال تھا بڑی مشکل سے جب ہم نے کروس کر کے وہاں لہور سے آگے چھوٹے سٹیشن پہ روکا ہے تو پھر سب کی جان میں جان آئی ہے سب گاڑی بتیاں جل گئی پانی آگیا پھر پاکستان زندہ بار کنارے لگے میرے والد والدہ میری بہنیں چار بہنیں اور بھائی سب دہلی میں تھے تو وہ بلکل ان کو ٹرک لے کے آئے میری بہن کی شادی ہونی تھی یہاں لہور آ کے اس کا سارا جہیز وہاں چھوڑا سب سامان چھوڑا اس ٹرک میں جتنے پڑوس کے اور اپنے بندے بٹھا کے پرانے کلے میں انہوں نے ان کو پہنچایا میرے بھائی نے پھر وہ جب ان کو جو آخری جہاز وہاں سے چل کے آیا پاکستان کا کراچی اس میں میرے والد والدہ بہنیں سب آئی ہیں لیکن بھائی میرے وہیں رہے اور وہ اس گاڑی میں آئے جو بیاس پہ پوری کٹی تھی اور وہ خود لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے تو ان کو نظر نہیں آئے تو وہ لہور آ کے جب وہ آ کے ریڈیو سٹیشن پہ آ کے ریپورٹ کیا میرے چچا ہم سب وہاں کے سٹیشن ڈائریکٹر تھے رشید احمد صاحب تو وہ ان کو کہا کہ میں زندہ ہوں آپ اناؤنس کر دیں تو وہ ان کو دیکھ کے حیران ہوگئے خونوں خون کپڑے اور برا حال اور جو دہلیے سے ہمارا سامان ساتھ آیا وہ پہنچا پھر جو سامان ہم نے تھے کے داروں کو آگے دیتے تھے وہ گھر پہ پہنچاتے تھے وہ تھے کے دار کو جو دیا تھا نا وہ یہی کہ وہ نہیں آئے گا وہ ویگنیں لوٹی گئیں ویگنوں کو جلا دیا میں نے کہا نہیں ہمارا سامان آئے گا اور خدا کا شکر ہے یہ نے یاد کتنے عرصے کے بعد لیکن وہ آیا سب کہیں آپ کو کیسے اتنے وسوخ سے کہتی تھی کہ آئے گا میں نے کہا میں نے اپنی سامان کے اوپر آئیت الکرسیاں پڑھ پڑھ کے پھونکے ماری تھی تو ہمارا سامان اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا اگر وہ نہ آتا تو ہمیں بہت مشکل ہوتی اتنا سامان دوبارہ بنانا کوئی آسان کام تلی بہت خوشی تھی بہت خوشی کہ ہم اپنے ملک میں آگئے ہیں لوگ نعرے لگا رہے تھے اور پشنیاں منا رہے تھے جب ہم وہاں اترے تو ہمیں جو بہت عجیب و غریب فیلنگ ہوئی جب ہم نو مینس لینڈ میں تھے تو ہم نے وہاں پر ایک پاکستان کا پرچم لہراتا ورد نظر آیا اور ہمیں تب احساس ہوا کہ ہم اپنے ملک میں آگئے تھے جو وہاں ہم سے پہلے آیا چکے تھے ایک دو دن پہلے وہ ہمیں گلے لگاتے تھے اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے اپنے ملک ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لوگ کہتے ہیں نا شبہ لیلت القدر کی رات تو وہ قدر کی رات میں اتارا ستائیسویں رمضان کو یہ مارزِ وجود میں آیا دنیا کے نقشے پہ آیا پھر جمعہ کے دن تھا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا جو اس کو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ خود ہی نہیں اس تو نابود ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی